بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے لبنان کی دارالحکومت کی بندرگاہ پر اسلخ کی فیکٹری میں دو زوردار دھماکے لبنان کے دارالحکومت کی بندرگاہ پر ہوئے دو دھماکوں کے نتیجے میں کئی کلومیٹر علاقہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے آخری اطلاعات تک ستر افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے بیرود دھماکوں کے نتیجے میں لبنان کی القطائب پارٹی کے سیکٹری جنرل بھی جانبھاک ہو گئے وہ دھماکوں کے نتیجے میں شدید زخمی ہوئے حسبتال پہنچنے سے قبل ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے جبکہ دارالحکومت کے گورنڈر میڈیا سے بات کرتے ہوئے رو پڑے ان کا کہنا تھا کہ بیرود کی حالت دیکھ کر ہیرو سیما اور ناغا ساکی کی یاد آ گئی ہے بیرود کے گورنڈر کا کہنا ہے بیرود واقعہ ہیرو سیما اور ناغا ساکی ایڈمی حملے جیسا سانیا ہے دوسری جانب بیرود کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ دھماکوں کے نتیجے میں ستر افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی جا چکی ہے جبکہ لبنانی وزارت سہت کے حکام کے مطابق پچی سو افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے لبنان کے وزیراعظم نے ملک میں ایک روزہ سو کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سانحے کے ذمہ دران کو کسی صورت نہیں بکشا جائے گا مزید بتایا گیا ہے کہ اس وقت بیرود کے تمام حسبتال مکمل طور پر بھر چکے ہیں بیرود کے تمام حسبتالوں میں ایمرجنسی نافذ کی جا چکی ہے لوگوں سے خون کے اتیات کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے لبنان کا میڈیا اس واقعے کو ملکی تاریخ کا سب سے احتباہ کن سانحہ قرار دے رہا ہے لبنانی حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شہر میں بے پنہ تباہی مچی ہوئی ہے بیرود کی بندرگاہ اور آس پاس کے علاقوں میں واقعہ امارتیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں دھماکوں کے باعث بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا ہے لاشوں کی گنتی کرنا ممکن ہی نہیں دو کلومیٹر تک کے علاقے میں انسانی عذاب بکھرے پڑے ہیں لبنان کے حکام کا کہنا ہے کہ تباہ شدہ امارتوں کے ملبے تلے لوگوں کی بڑی تعداد مجود ہے جن کی ہلاکت کا خدشہ ہے مزید بتایا گیا ہے کہ جب دھماکہ ہوا تو اس وقت سڑکوں پر چلتی گاڑیاں الٹ گئیں کئی گاڑیاں تباہ ہو گئیں اور امارت زمین بوس ہو گئیں امارتوں کے ملبے تلے لوگوں کی بڑی تعداد مجود ہے جن کی زندگیاں بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس واقعے کے حوالے سے لبنان کے سیکیورٹی کیف نے جاری کردہ بیان میں بتایا ہے کہ بیروت کی بندرگاہ پر واقعہ اسلح کے گدام میں دھماکے ہوئے گدام میں کئی سال سے اسلح پڑا ہوا تھا جو منگل کے روز دھماکوں کی وجہ بنا دھماکوں کے نتیجے میں پورے شہر میں افراد تفریقہ عالم ہے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیوں کا آغاز کیا جا چکا ہے جبکہ حکومتی افراد متاثرہ علاقوں میں پہنچ کر امدادی کاموں کی خود نگرانی کر رہے ہیں دارالحکومت کے گورنر مروان عبود نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے دھماکے سے لگنے والی آگ بھجانے کے لیے فائر برگیڈ کا عملہ آیا لیکن دوسرے دھماکے میں سب لوگ غائب ہو گئے ہیں ہم انہیں ڈونڈ رہے ہیں لیکن کوئی مل نہیں رہا انہوں نے کہا کہ دھماکے کا نقصان بہت زیادہ ہونے کا خدشہ ہے حسبتال زخمیوں سے بھر گئے ہلاکتوں کی تعداد بہت زیادہ ہونے کا خدشہ حسبتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے بیرود دھماکے لبنان کی تاریخ کا سب سے خوفناک واقعہ قرار دھماکے کے نتیجے میں بیرود کی بندرگاہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے بندرگاہ کا باقی بچنے والا حصہ بھی جلنے کے باعث ختم ہونے کے قریب ہے بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا خدشہ تفصیلات کے مطابق بیرود میں ہونے والے ہولناک دھماکوں کی وجہ سے شہر کی بندرگاہ مکمل طباہ ہو گئی ہے جبکہ بچ جانے والا سمان، مشینے اور حصہ بھی جلنے کے باعث ختم ہو رہا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجئے شکریہ